سنجو سیمسن کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر بار اتحاس دھورانے کے لیے آئی پیل میں اترتے ہیں اگر آپ پچھلے تین چار سیزن اٹھا کر دیکھیں تو ان کی ہر بار آئی پیل کی سیم کہانی ہے شروع کے دو میچوں میں اچھا کھیلتے ہیں پھر لگاتار آٹھ نو میچوں میں فلوپ ہوتے ہیں اور شروع کے دو میچ کے بعد ہر کوئی سنجو سیمسن سنجو سیمسن کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ سنجو سیمسن کو ریشب پنت کی جگہ کھیلا اور ریشب پنت کے جتنے سنجو سیمسن کو دو اور جب دو اچھی پاریوں کے بعد سب ان کے فین ہو جاتے ہیں تو سنجو سیمسن خود ان لوگوں کو غلط ثابت کر دیتے ہیں اور وہ کمال کی ان کنسسٹینسی دکھاتے ہیں اور کنسسٹینسی آ جاتی ہے ان کی کھڑا پرفورمینس میں اچھی پرفورمینس میں وہ کنسسٹینسی نہیں رکھ پاتے آئی پیل میں اور دو تین پاریوں کے بعد لگاتار پانچ پاریوں میں فلوپ ہوتے ہیں جب آٹھ نو میچ ہو جاتے ہیں تو ایک دو میچ میں پھر چلتے ہیں اور پھر فلوپ ہو جاتے ہیں اور کل ملا کر پورے سیجن میں چودہ پندرہ میچوں میں سے سنجو سیمسن مشکل سے پانچ میچوں میں اچھا کر پاتے ہیں اور اس طرح سے ان کی کنسسٹینسی مشکل سے تیس فیس دی رہ جاتی ہے اور یہی قارن ہے کہ پھر ان کو نیشنلی ٹیم میں بھی سیلیکشن کے لیے توجہ نہیں دی جاتی کیونکہ اگر نیشنل ٹیم میں آپ سے کچھ چاہیے تو کنسسٹینسی کم سے کم ستر پرسینٹ لیکن سنجو سیمسن تیس پرسینٹی کر پاتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ رشب پند کی بھی کنسسٹینسی کوئی خاص نہیں ہے لیکن اس کے باوجود رشب پند کو خاص توجہ دی جاتی ہے لیکن آج دلی اور راجستان کے میچ کے بعد رشب پند بھی فیل ہوئے اور سنجو سیمسن بھی فیل ہوئے جس کے بعد ٹویٹر پہ جم کو سنجو سیمسن کو ٹرول کیا جانے لگا اور لوگ ان کے بارے میں میمز بنانے لگے ساتھ ہی ساتھ گوتم گمبیر کو بھی یاد کرنے لگے کہ کہاں گئے گوتم گمبیر جو کہہ رہے تھے کہ سنجو سیمسن سے بڑھیا تو ویکیٹ کی پر بلے باج ہیں ہمیں ہے یا نہیں اور ان سے زیادہ لوگ گوتم گمبیر کو ٹرول کرنے لگے جائر دیوازہ شروع کے دو میچوں میں سنجو سیمسن نے کمال کا پردرشن کیا تھا جس کے بعد گوتم گمبیر نے ٹویٹر پہ کہا تھا کہ سنجو سیمسن سے بہتر ویکیٹ کیپر بلے باج بھارت میں نہیں ہے جس کے بعد عشان کشن نے بھی کمال کی پاری کے لی ریشب پانت کالا کی فارم میں نہیں ہے لیکن ایک بات تو صاف ہے گوتم گمبیر نے جو بھی کہا ہو لیکن آئی پیل میں جتنے بھی لوگ ویکیٹ کیپر کر رہے ہیں اور بیٹنگ کر رہے ہیں تو ایک بات تو صاف ہے اور ساتھی ساتھ رن بھی بنا رہے ہیں اور اس وقت اورنج کیپ ان کے پاس ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کنگ سیلیون پنجاب کی کپتانی ان کے ہاتھوں میں ہے اور وہ نتیجہ نہیں پیش کر پا رہے ہیں جو کنگ سیلیون پنجاب کا ٹیم مینجمنٹ جو کنگ سیلیون پنجاب کے مالک چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی بھی یہ اللہ حل سے پوری امید ہے کہ کم سے کم وقت پر جو یہ اورنج کیپ ہے اس کو تو اپنے پاس رکھیں گے ساتھی ساتھ سنجو سیمسن کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں تو سنجو سیمسن کے لئے بھی یہ اچھی بات نہیں ہے اور ایک طرح سے ان کے لئے بھی یہ کافی ڈی موٹیویشنل ہوگا کہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں اور اب جو وہ اگلے میچ میں کھیلنے ہوتھ رہیں گے تو ان کے اوپر کافی زیادہ پریشر ہوگا شروع کے دو میچوں کی طرح پرفارم کرنے کا کیونکہ صرف شروع کے دو میچوں میں رن منا کر باقی میچوں میں نہ چلنا یہی چیز سنجو سیمسن کے اگیسٹ جاتی ہے اور یہی قارن ہے کہ سنجو سیمسن کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی جب نیشنل ٹیم کے سیلیکشن کی بات آتی ہے تو چلیے دوستو میرا حل چودری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے پہ اسی طرح کی دیش دنیا بولیورڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے میرے ساتھ جیم آدادی